بس نبی کا خاندان اس گریبوں کی شام میں گریبوں اور بیوارسوں کی طرح بیٹھا ہی ہوا تھا اتنے میں بی بی زینب دیکھے کہ دور سے کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے بی بی زینب نے دیکھا اور فرمانے لگی اے گھوڑے سوار رک جاؤ یہاں نبی کی بیٹیاں سوئی ہوئی ہیں جاؤ چلے جاؤ بی بی زینب نے دیکھا وہ گھوڑے سوار دیرے دیرے بی بیوں کی طرف آ رہا ہے بی بی زینب نے فرمایا اے شخص ہم لٹ چکے ہیں ہمارے خیام لٹ چکے ہیں ہمارے جوان مارے گئے ہیں ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں اے شخص واپس چلا جا بی بی دیکھتی ہیں وہ گھوڑے سوار اور نزدیک آنے لگا اتنے میں ابباس کی بہن علی کی بیٹی علی بن کے قریب جاتی ہے اور گھوڑے کو پکر کے کہتی ہے اے سوار تُو نے سنا نہیں میں علی کی بیٹی ہوں رک جاؤ بس یہ کہنا تھا اس گھوڑے سوار نے اپنے چہرے سے نکاب ہٹایا بی بی زینب نے جب دیکھا تو اس کا بابا علی روڑو کے کہتا ہے اے میری بیٹی میں تیرا بابا علی ہوں بی بی زینب نے جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھا تو زارو کتا رونے لگی اور کہنے لگی بابا میرا قاسم مارا گیا بابا میرا اکبر مارا گیا بابا باس مارا گیا بابا ان ظالموں نے اس گھڑ کو مار دیا بابا رسول اللہ کا نوازہ نہ رہا امام علی نے کہا اے میری بیٹی سبر کرو سبر کرو اللہ رسول اللہ کے خاندان کے جوانوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے رسول اللہ کی بیٹیاں قیدی بن کے بازاروں میں پھریں ایک طرف ظلم کی انتہا ہو اور رسول اللہ کا کمبہ سبر کی انتہا کر کے دکھائے ہمیں ایسی قربانیاں دینی ہیں کہ قیامت تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا ہے اسلام جھوٹا ہے سب کچھ قربان کر کے یہ دنیا کو دکھانا ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور تمہارا نانا اللہ کا رسول ہے انہوں نے جو کہا وہ سب اللہ کا کلام ہے سلام ہو رسول اللہ کے گھرانے پر جنہوں نے ہر تکلیف سہ کر اسلام بچایا قرآن بچایا ہمارا ایمان بچایا ہمارا ایمان بچایا ہمارا ایمان بچایا موسیقی موسیقی موسیقی